اگر بات کری جائے دنیا کی سب سے بڑی نیمت کی تو وہ اسلام ہے جس کے آخری نبی عرب میں آئے جنہوں نے وہاں پر رہنے والے عربیوں کو جہالیت سے نکالا اور انہیں اسلام کی روشتی میں لائے عرب کے لوگ جن میں کمی یہ تھی کہ پہلے تو وہ انپڑ تھے جنہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا اور دوسری یہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر خود ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ان کی جنگیں کئی سالوں تک چلتی رہتی تھیں جہاں پر خاندانوں کے خاندان قتم ہو جایا کرتے تھے یہ عربی جنگ کرنے میں تو معیر تھے لیکن آپس میں لڑتے رہتے تھے لیکن ان میں خوبی بھی تھی پہلے خوبی یہ تھی کہ یہ ٹف محول کے رہنے والے تھے یہ ریگستان میں رہا کرتے تھے یہ لوگ ہر طرح کے محول میں خود کو ارجش کرنا جانتے تھے یہ وہ لوگ تھے جو ہزاروں میل کا سفر صرف اوٹ پر تائکیا کرتے تھے اور دوسری خوبی یہ تھی کہ اگر وہ کسی کو زبان دے دیا کرتے تھے تو پھر اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے وہ اپنی گردن تو کٹوا سکتے تھے لیکن اپنی بات سے مکر نہیں سکتے تھے اللہ نے ان کی یہ دو خوبیوں کو دیکھا اور پھر جن عربیوں نے بھی اللہ کے رسول کو زبان دی اور جس نے بھی دی وہ پھر پیچھے نہ ہٹا یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اس کامی کو اللہ نے ایسے دور کیا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیٹر بنا کر بھیجا ان کے بیج جنہوں نے سارے عرب قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے اکھٹا کیا اور جہالت دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کی زبان میں ان کو ایک کتاب دے دی جس کے ذریعوں نے علم حاصل ہوا اور یہ جہالیت سے وہ لوگ باہر نکلے اور علم کی دنیا میں آئے وہ عربی جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے میں سترہ سال کے اندر ان دونوں سلطنتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ان عربیوں نے وہ طاقتور ایمپائر جو صدیوں سے قائم تھے جنہیں شکست دینے والا کوئی نہ تھا ان ریگستان سے نکلنے والے عربیوں نے انہیں گھٹنوں پر لاکر کھڑا کر دیا تھا لاکوں کی تعداد میں رومیوں کی فوجیں تھی جن کے پاس بے حساب اصلہ موجود تھا اور دوسری طرف یہ عربی جن کے پاس صرف اصلے کے نام پر ان کی تلواریں موجود تھیں اور سواری کے نام پر صرف ان کے اونٹ اور گھوڑے موجود تھے اور فارسی ان کے پاس بڑے بڑے ہاتھی موجود تھے ان عربیوں نے تو کبھی اپنی زندگی میں ہاتھیوں کو دیکھا بھی نہیں تھا لیکن ان عربیوں کے پاس کلمہ کی طاقت تھی کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جہاد کرنے کے لئے چل دیا کرتے تھے اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے انہی کے اصلے کو چھین کر انہی پر وار کیا اور وہ ساری طاقت جو ان کے اندر آئی تھی وہ قرآن کا کرشمہ تھا جسے پڑھ کر وہ جنگ میں کود جایا کرتے تھے اور میرے نبی کی ٹیچنگ ستی جسے عربی مرتے دم تک نہ بھلا پائے وہ لوگ قرآن کو پڑھا کرتے تھے اور ایمان کو تازہ کیا کرتے تھے آخر کار اللہ نے قرآن میں اتنے دفعہ جہاد کا ذکر کیوں کیا ہے کیونکہ اللہ کو ایسی قوم اٹھانی تھی جو تلوار کے زور پر ظلم و ستم کا سامنا کر کے انہیں ختم کر سکے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر فیلہ آئے آخر کار وہ سلطنتیں جو اپنی عوام پر ظلم و ستم کیا کرتی تھی اور ان سے بے حساب ٹیکس لیا کرتی تھی یہ وہ ریاستیں ہیں جنہیں اسلام کے بہادروں نے اپنی تلوار سے ختم کیا اور ان ریاستوں کو کھاڑنے کے لئے پیاری پیاری باتیں نہیں چاہیے تھی اور تلوار کے زور پر ہی انہیں کھاڑا گیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ اکرام کی تلواروں کو مسلط کیا اور اس دور میں بادشاہ کا دین عوام کا دین ہوا کرتا تھا آخر کار یہ کہاں کا انصاف ہے اگر کوئی شخص کہے کہ وہ بادشاہ کے دین سے الگ ہونا چاہتا ہے تو اسے قتل کر دیا چاہتا تھا اور یہ چیز رومن اور پرشین ایمپائر دونوں میں تھی اسائیت بھی اسی طرح سے فیلی ہے جو رومیوں کا بادشاہ تھا اس نے اسائیت کو قبول کر لیا تھا جس کی وجہ سے یہ اسائیت فیلی ہے اس بادشاہ کا نام تھا کانسٹینٹائن ٹو جس کے نام پر یہ کسٹنطنیہ شہر تھا جسے بعد میں سلطان محمد فاتح نے پتہ کیا تھا جب اس رومن ایمپائر کے بادشاہ نے اسائیت کو قبول کیا تو تین برعازموں میں فیلی پوری رومن ایمپائر نے اسائیت کو قبول کر لیا اور دوسری طرف فارسی وہ لوگ آگ کے پوجہ کرتے تھے وہاں پر رہنے والے لوگ آگ کے پوجہ کرنے والے تھے اور پھر صحابہوں نے اپنی تلوار کے زور پر ان دونوں ایمپائر کو اکھاڑ فیکا اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمائے کہ جل ہی قیسر قتم ہو جائے گا اور قیامت تک کوئی بھی قیسر نہیں آئے گا اور آج چودہ سو سال بیٹھ چکے ہیں نہ کوئی بھی قیسر ہوا اور نہ ہی کوئی بھی قسرہ اور آپ نے یہ واتیں اس وقت فرمائی تھی جب آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت ذرا سی تھی اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسٹیبلش کیا اس نے شرکہ کا خاتمہ قیامت تک کے لیے کر دیا اور پھر جب آپ نے پردہ فرما لیا تو یہ سارے قبائل مرتد ہو گئے تین جھوٹے پیغمبر مقابلے کے لیے آگئے مسلمت طلایا اور شہجہ پھر کچھ صحابیوں کے ساتھ حضرت ابوبکر نے ان سارے جھوٹے نبیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں جہانم واصل کر دیا یہ وہ لوگ تھے جنہیں اسلام نے شروع ہوتا ہی ختم کر دیا اور پھر حضرت ابوبکر نے سارے عرب قبائل کو فرصد جمع کیا اور پھر آپ نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ چنا اور پھر تو اسلام کئی رکائی نہیں آج تک دنیا نے ایسا حکمران نہیں دیکھا جو ہزاروں منوہ میل پر حکومت کرنے کے بعد بھی مزید میں جھاڑو دے رہا ہو حضرت عمر کے ہی دور میں پہلی دفعہ مسلمانوں نے یروشیلم کو فتح کیا اور یروشیلم کو فتح کرنے کی تاریخ تو بے مثال ہے صرف دس سالوں کے اندر حضرت عمر نے بائیس لاکھ منوہ میل کا علاقہ فتح کیا اور حضرت خالد بن ولید ان کا نام تو تاریخ میں سنارے الفاظوں میں لکھا گیا ہے آگرکار ایسا کوئی بھی کماندار نہ گزرا تاریخ میں جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہ ہاری ہو سوائے حضرت خالد بن ولید کے آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً سو سے بھی زیادہ جنگیں لڑی اور حضرت خالد بن ولید کے ہی کمان میں مسلمانوں نے یرموک کی جنگ میں رومیوں کو شکست دی جس کے بعد رومی کمزور پڑ گئے حضرت خالد بن ولید کے ہی کمان میں مسلمانوں نے عراق کو فتح کیا ایران کو فتح کیا سیریا کو فتح کیا جارڈن کو فتح کیا لیبنان کو فتح کیا اور نہ جانے کتنی فتوحات حاصل کی اور دوسری طرف حضرت سعید بن عبی وقیاز کی کمان میں مسلمانوں نے فارسیوں کو شکست دی کاسیدیا کی جنگ میں اور پھر کوئی بھی فارس کی سلطنت قائم نہ ہو سکی اور اس کے علاوہ حضرت عمر بن علاز کی کمار میں مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا اور وہاں سے بھی رومیوں کا صفایہ ہو گیا ایسا ریولیوشن پوری دنیا نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا کہ کچھ سالوں کے اندر ہی تین تین برے آزموں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے اسے دا گریٹ ریولیوشن بولا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کیا لگتا ہے کہ آپ کو اب یہ ریولیوشن آ سکتا ہے جی نہیں اب اس قوم میں کیسے آئے گا جس قوم میں میرا جسم میری مرضی کے نارے لگ رہے ہوں جہاں کے نوجوان گانوں پر ناچنے کو فقر سمجھ رہے ہوں یہ اسلام کے لئے کیا کر سکتے ہیں بلکہ انہیں دیکھ کر باقی کے نوجوان جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں انہیں لذت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ سعودی عرب ہے جہاں پر صحابہوں نے اپنی فتح کے جنڈے گاڑے تھے آج وہاں پر پارٹیاں منائی جا رہی ہیں جس اسلام نے فریڈم آف ایکسپریشن دیا جس زمین پر دیا اگر آج وہاں پر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے آج کل کے مسلم نوجوان لڑکیوں کو گندی نظروں سے دیکھیں گے زنا کی طرف بڑھیں گے گالی دینے کو فقر سمجھیں گے حرام رشتے کو فقر سمجھیں گے رات بر دوستوں کے ساتھ آیاشیاں کریں گے اور پھر فقر سے بتائیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو گناہ تو کریں گے لیکن اس کی توبہ کرنے کے بجائے اسے فقر سے بتاتے ہوئے گھومیں گے اور یہ منجر آز آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کیا ہم لوگ آج یہ ریولیوشن لا سکتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے بالکل بھی نہیں خیر اگر اپنی تاریخ پر واپس آئیں تو حضرت عمر نے جس پارس کی سلطنت کو ختم کیا تھا اس سلطنت کے ایک گلام نے اسمان کے بعد خلیفہ چنا گیا حضرت علی کو اور حضرت علی کے بعد خلیفہ چنا گیا حضرت حسن کو لیکن اس وقت مسلمانوں کے درمیان سیویل وار چل رہی تھی اور زیادہ خون نابع اس وجہ سے حضرت حسن نے خلافت کو حضرت معاویہ کو دے دیا حضرت حسن چاہتے تو جنگ کر کے بھی خلافت کو حاصل کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا اور میرے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ حسن مسلمانوں کے درمیان صلاح کروائے گا اور پھر اس کے بعد جگہ لی خلافت امیہ نے اور پھر اس کے بعد آئی خلافت اباسیہ جس کی داستان بہت نایاب جسے دا گولڈن پیریڈ آف اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں اسے یہیں پر ختم کرتا ہوں اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ رہی میرے انسٹاگرام ایڈی آپ یہاں پر بات کر سکتے ہیں اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تب تک کے لیے اللہ حافظ